دوستو سندھ سترہ سو بیس، پھر اٹھرہ سو بیس اور اس کے بعد انیس سو بیس اور اب دوہزار بیس اب یہ اتفاق ہے یا کچھ اور پتہ نہیں پر پچھلے چار سو سالوں میں ہر سو سال بعد ایک ایسی مہماری ضرور آئی ہے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہر سوہ سال آنے والی اس مہماری نے دنیا کے کسی کونے کو نہیں چھوڑا کروڑوں لوگوں کی جان لینے کے ساتھ ساتھ اس نے کئی انسانی بستیوں کے تو نام و نشان تک مٹا دیے لیکن جب جب دنیا میں کسی مہماری نے پیر پسا رہا ہے تب تب کسی ویکسین کا عوشکار ہوا ہے مہماری اور ویکسین کا ایک لمبا اتحاظ ہے کرونا مہماری کی ویکسین کو لے کر پوری دنیا میں حلہ ہے دنیا کے لئے خطرہ بن چکے کرونا وائرس سے بچا آپ کا اب صرف ویکسین ہی سہا رہا ہے ایسے میں پوری دنیا کی نظر کرونا ویکسین پٹکی ہے ایسے میں لوگوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ویکسین کا اتحاظ کیا ہے جب دنیا نے پہلی بار کسی روک کیلئے ویکسین کا استعمال کیا ہو دنیا میں ہر سو سال پر مہماری کا حملہ ہوا ہے سن سترہ سو بیس میں دنیا میں دہ گریٹ پلیگ آف مارسل فیلا تھا جس میں ایک لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی سو سال بعد سن اچھا سو بیس میں ایشیای دیشوں میں ہیجا فیلا اس میں بھی ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اسی طرح سن انیس سو اٹھارہ سے انیس سو بیس میں دنیا نے جھیلا سپینش فلو کا کہہ اس بیماری نے اس وقت قریب پانچ کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب پھر سو سال بعد دنیا پر آئی کورونا کی تباہی ہے سترہ سو چھیانوے میں دنیا میں آئی پہلی ویکسین اتحاس میں پلیگ، چیچک، ہیجا، ٹائفوائز، ٹیٹنس، ریبیز، ٹی بی، پولیو جیسی کئی مہماری فیلی تھی جن کی بجھر سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان گئی تھی سدھیوں سے کیے جا رہے ادھیر اور شود بتاتے ہیں کہ کسی بھی سنکرامک بیماری کی روکھتھام کے لیے ٹیکہ کرن بہت ہی پردھاوی اور کارکر اپائے ہیں شروعات میں دنیا میں چیچک، پولیو اور ٹیٹنس جیسے روگوں سے نجات ٹیکہ کرن کے ماتھیم سے پائی گئی تھی کئی دشکوں تک چیچک کا پرکوب جاری رہا تھا جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو جان گوانی پڑ گئی تھی چیچک دنیا کی پہلی بیماری تھی جس کے ٹیکے کی خوچ ہوئی 1976 میں انگریز چکت سکھ ایڈورڈ جینر نے چیچک کے ٹیکے کا عوشکار کیا تھا ایڈورڈ جینر ایک پرسید چکت سکھ تھے ایڈورڈ جینر کے سوشکار سے آج کروڑوں لوگ چیچک جیسی ایک ہاتھ تک سیماری سے ٹیک ہو رہے ہیں اور اپنے جیون کا آنند لے رہے ہیں اگر ایڈورڈ جینر نہ ہوتے تو آج دنیا کے کروڑوں لوگ ہر سال صرف چیچک کے کارن مر جاتے اس میں چیچک کا ٹیکہ دنیا کے لیے ایک چمتکار سے کم نہیں تھا امریکہ میں پہلی بار ویکسین کو لے کر کانون تیار کیا گیا امریکہ میں سمال پوکس ویکسین سبھی کو دینا انیواری کیا گیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں کانون کو اپ ڈیٹ بھی کیا گیا تھا بیسویں صدی میں کئی بیماریوں کی ویکسین ہوئے جات بیسویں شتابدی کے آتے آتے بیگیار نے اچھی خاصی ترقی کر لی تھی اور اس دور میں ویکسین بنانے کی پرکریہ بھی تیز ہو گئی تھی اٹھارہ سو تیرے پن میں پورے بٹین میں سمال پوکس کی ویکسین کو لگوانا انیواری کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو پیچاسی میں ری بیس کی بھی ویکسین خوض ہو گئی تھی اسے خوضہ تھا فرنچمن لویس پیسٹیر نے وہیں اٹھارہ سو بانوے سے اٹھارہ سو اٹھانوے کے بیچ پہلی بار وائرس کی بھی خوض ہو گئی تھی لویس پوشپر نے اٹھارہ سو ستانوے میں کولرا کا ٹیکہ ویکسٹ کر لیا تھا وہیں اسی ڈاکٹر نے انیسو چار میں انتھریکس کی بھی ویکسین کی تلاش کی تھی انیسویں شتابدی کی انت میں پلیگ کی بھی ویکسین کی خوض کر لی گئی تھی انیسو بیس سے انیسو چھبیس کے دوران ٹی بی یا ٹیوبرکیلوسیس دیفتریہ تیٹنس اور کالی خانسی کی ویکسین کا ویکاس ہو گیا تھا انیسو چھبالیس میں فلو کی بھی ویکسین بن گئی تھی انیسو پچاس سے انیسو ساٹھ کے بیچ جفتھیڈیا، ٹیٹنس اور کالی خانسی تینوں بیماریوں کی ایک ہی ویکسین بنا لی گئی تھی دنیا کے لیے 1986 وہ سال تھا جب ہپیٹائٹس بی کی ویکسین بنای گئی تھی یہ ویکسین جنیٹیکلی انجنیر تھی وہیں 1890 سے 1950 کے بیچ وکسط کیے گئے بیسی جی کے ٹی کے کا استعمال آج بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے 1921 میں ٹی بی کی بیسیلس، کیل میٹ، گویرین ویکسط کی گئی تھی اس کے بعد ٹی بی ایک لا الاج بیماری نہیں رہی یہ ویکسین شریر کے ایمیون سسٹم یا پرتیرودک شمتہ کو ایک خاص سنکھمنٹ سے بچاک کے لیے تیار کرتا ہے بیسی جی کا ٹی کا پششم افریقہ کے دیش گینی بیساؤں میں نفجاتوں میں مرتیودر کو 38% تک کم کرنے میں کامیاب رہا ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو مائیکرو، بیکٹیریم، ٹیوبرکلوسز نام کے کشہ روکے جیوانوں کے کارن ہوتی ہے انیس سو ساٹھ میں البرٹ سیبن کے پولیو وائرس کی ٹی کے کو امریکہ میں لائسنس ملا تھا اس ویکسین سے ٹائپ ون پولیو وائرس سے سرکشہ ملی بعد میں پولیو وائرس کے ٹائپ ٹو اور ٹائپ ٹری کو بھی لائسنس مل گیا سال انیس سو تریسٹ کے ٹی کا میں سبھی تین پرکار شامل تھے جبکہ انیس سو تریسٹ میں خسرہ کے ٹی کے کو لائسنس پراتھا ہوا خسرے کے ٹی کے کا سب سے پہلے بندروں اور اس کے بعد منوشیوں میں پروپ کیا گیا امریکہ میں انیس سو تریسٹ میں خسرے کی ٹی کے کو لائسنس ملا اور اگلے بارہ سالوں میں دیش میں قریب انیس ملین خوراک دی گئی اس کے بعد انیس سو انہتر میں روبیلہ وائرس کے ٹی کے کو بھی مانتات دے دی گئی حالانکہ کئی دیشوں میں ویکسین کو لے کر شروعات میں کئی طرح کی افواہیں بھی فیلی اس کا اثر ویکسین کے بکاس پر بھی پڑا ٹیلی ویکسین سمال پاکس کے خلاف بنی اور اس نے سمال پاکس کو جڑ سے ختم کر دیا بعد میں پولیو اور ٹی بی کی بھی ویکسین بنی یہ کارکر بھی ہیں لیکن ابھی پولیو اور ٹی بی کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکا ہے وہیں تقنیق کے اتنے ویکاس کے بعد بھی دنیا بھر کے ڈاکٹر اور ویگیانک مل کر کورونا جیسے وائرس سے بچنے کے لیے کوئی ٹی کا بنانے میں سکشم نہیں ہو پائے ہیں حالانکہ برٹین، کناڈا اور امریکہ جیسے دیش فائزر کی ویکسین کو امرجن سے استعمال کی منظوری دے چکے ہیں لیکن یہ کتنی کائگر ہوگی یہ تو سمائے ہی بتائے گا